اسلام علیکم میرا نام فروح جعوید ہے اور میں جی ایس اسوشیئٹ سے بات کر رہا ہوں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اپ کمنٹ ڈیز میں فیصل ہیلز میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ وہ اچھی ہو جائے گی اور موجودہ جو ریٹس ہیں اس میں بہتری آئے گی تو آج ہم اس کے اوپر ڈسکسن کریں گے اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ مرگلہ روڈ ہے اور مرگلہ روڈ کی وجہ سے جہاں وہ امپیکٹ پڑے گا مارکیٹ میں اور دوسری چیز ہے وہ ایف ایم سی اور جو ریسنٹی ابھی سی بلوک میں اور جی بلوک کے اپس میں جو کمبینیشن ہوا ہے جو اس کے ایڈجیسنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ مارکیٹ میں فرق پڑے گا اور اس کے علاوہ جہاں اور ملکی صورتحال میں بھی پرپرٹی میں کافی بہتری آئی گیا ہے جس میں امیسٹی سکین سکین جو تھی بران خان کی طرف سے اس میں دوبارہ آئی ایم ایف کی وجہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ایف ایٹی ہے اور واقعی جو معاملات تھے ان میں بہانی کی چانسز کافی سارے ہیں تو آج ہم چلیں سب سے پہلے آتے ہیں مرگلہ روڈ کے اوپر مرگلہ روڈ آپ کا جو ہے نا وہ اسناب آج سے مرگلہ بی سیونٹین کے درمیان تقریباً بارہ کلومیٹر کا روڈ ہے جو کہ بی سیونٹین سے مرگلہ روڈ پر ہٹلی ہم جائے تقریباً ایٹ منٹ سک پہنچیں گے اس روڈ تک مرگلہ روڈ تک تو اس سے کافی سارا جائنا ہمیں ٹائم کی بھی پچت ہوگی اور یہ تو ایریا ہے بی سیونٹین اور ڈی ٹویل جو اسلام آباد کا ہے اس میں گیپ بہت کم رہ جائے گا اور جہاں تک آپ دیکھیں ڈی ٹویل میں تو ڈی ٹویل میں اس ٹیم جو پانچ ملے کا پلات ہے وہ دو کروڈ سے لے کے اور ڈھائی کروڈ تک ہے اور یہ ڈی پینڈ کرتا ہے پلوڈ کی روکیشن پر اور جہاں تک آپ دیکھیں بی سیونٹین میں بی سیونٹین میں آپ کو اچھا پلوڈ جائے وہ تقریباً سیونٹی لیک تک ملتا ہے جی بلوک میں یا ایف بلوک میں تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور اپکومنگ ڈیز میں جب یہ روڈ بن جائے گا تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا مرکیٹ میں تو اس وجہ سے بھی کافی ساری امپیکٹ ہوگا مرکیٹ میں دوسرا چیز وہ ایکسیس ہے بی سیونٹین اور فیسلس کے جمعان ابھی ریسنٹی چھوڑی صاحب نے ایک اچھا اناؤنسمنٹ کی ہے جو ابھی انہوں نے سی بلوک اور جی بلوک کو اپس میں ملایا ہے اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ہمارے خیال میں تقریباً دس دن لگیں گے دس دن کے بعد یہاں سے ایسپورٹ بھی ہو جائے گی اور ٹرانسپورٹ سے بھی آرام سے گزریں گی یہاں سے تو اس کے بعد آتے ہیں تیسری جو چیز ہے جو مین فیکٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی جو ایف ای ٹی ایف اور باقی شرائق تھی جن کی وجہ سے انویسٹرز نے اپنا پیسہ ہور دیا ہوا تھا اور ایکاؤنٹس میں رکھا ہوا تھا تو وہ جہاں دوبارہ بھی مارکیٹ میں نظر آنا شروع ہوا ہے تو اس وجہ سے مارکیٹ میں کافی امپیکٹ پڑے گا تو لہٰذا میں جتنے بھی میرے ریال سٹیٹ کے دوست ہیں اور انویسٹرز ہیں اور انویسٹرز ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ اس ٹیم بہت اچھا ٹائم ہے فیسلیز میں انویسٹمنٹ کرنا کا لہٰذا آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں اور اپ کمنگ ڈیز میں ہارڈلی دیگری بن دو سے تین ماہ کے اندر اچھے ریٹن ملے گا اور یہی ٹائم ہے پرچیزن کا تینکیو اللہ حافظ موسیقی